اسلام ہم کسٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسسائز 3.1 کا جو کوشن نمبر 9 ہے اس کو سول کریں گے تو چلے آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو جی سٹوڈنٹس کوشن نمبر 9 ہمارے پاس کیا ہے if a ratio b is equal to 7 ratio 6 then find the value of 3a plus 5b ratio 7b minus 5a اب جو آپ کے پاس given ہے اس میں آپ کا لکھیں گے given آپ کے پاس ہے تو یہ آپ کے پاس given ہے a ratio b آپ ratio کو fraction میں بھی دی سکتے ہیں تو a over b equal آئے گا کس کے 7 over 6 کے یعنی کہ آپ کے پاس جو a ratio b ہے کس کے equal ہے a over b کے اور 7 ratio 6 کو ہم لکھ سکتے ہیں 7 over 6 ٹھیک ہے اب ہم نے value کس کی find کرنی ہے 3a plus 5b سو اب ہم سارٹ کریں گے question 3a plus 5b over ہمیں given ہے fraction form میں اس کو لکھ سکتے ہیں 7b minus 5a ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہمیں جو value given ہے وہ تو given ہے a over b کی بٹ یہاں پہ ہمارے پاس a over b نہیں ہے یہاں پہ تو ہمارے پاس ایک terms وہ add ہو رہی ہیں تب جا کے آپ کے پاس a over b y تو نہیں یہاں پڑا ہوا تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم نے یہاں پہ a over b construct کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے آپ دیکھیں یہاں پہ a b کے ساتھ divide ہو رہا ہے تو آپ یہاں بھی ہر term کو آپ نے b کے ساتھ divide کر دینا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کیا کریں گے آپ نے simple ہر term کے ساتھ b کے ساتھ divide کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا بننے گا 3 a over b minus 5 b over b اور یہاں سے کیا بننے گا 7 b over b minus 5 a over b ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا یہاں پہ جو آپ کے پاس numerator تھا آپ نے اس کو بھی divide کر دیا b کے ساتھ اور جو آپ کے پاس denominator ہے اس کو بھی ہم نے b کے ساتھ divide کر دیا تو یہاں پہ آپ نے پھر ہر term سے ان کو divide کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے جہاں سے b سے b cancel ہو جائے گا یہاں بھی b سے b کیا ہو جائے گا cancel اب کیا بچے گا یہ ہمارے پاس بن جائے گا 3 times a over b جو ہے وہ کس کے equal ہے 7 over 6 آپ یہاں put کر دیں گے 7 over 6 ٹھیک ہے 7 ہی بچے گا minus 5 times یہاں پہ again a over b کی جو value ہے جو ہمیں given ہے 7 over 6 وہ آپ put کر دیں 7 over 6 ٹھیک ہے اب آپ نے جس اس کو simplify کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کیسے کریں گے یہ ہمارے پاس ہو جائے گا fraction line ہو گیا ویسے ہی ٹھیک ہے اب 3 7 21 یا آپ یہاں پہ cutting بھی کر سکتے ہیں 3 1 3 2 تو کیا بچا 7 over 2 minus 5 بچ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد denominator میں cutting تو نہیں ہو رہی بس آپ 5 کو 7 سے multiple کر دیں گے تو یہ بن جائے گا 7 minus 5 7 35 over 6 آ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے finally اس کو next time کیا کرنا ہے LCM دیکھ کے solve کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گا یہ آ جائے گا یہاں پہ 7 minus 2 5 10 اور نیچے ہمارے پاس LCM کیا گا اوپر کا 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ equal like اس کے اور یہ آپ کے پاس fraction line اس کے بعد denominator ہے اس کا بھی آپ LCM لیں گے 6 7 42 42 minus یہاں سے 35 آ جائے گا 35 over 6 ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اس کو اس form میں convert کر دینا ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس کیا آتا ہے یہ آپ کے ویلیوز ہیں ان کو آپس ملٹیوی کرنا ہے اور جو مین ویلیوز ہیں ان کو آپس ملٹیوی کرنا ہے یہ آپ کا extrem 6 یہاں پہ ہے نیچے یہ سب سے اوپر ملٹیوی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اب اس کو simplify کر لیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 7 minus 10 کیا ملٹیوی کر دیں تو یہ آپ کے پاس extrem کون سی ہے جو باہر والی ہیں ان کو extrem بولتے یہاں پہ آپ میں 6 ہے اس کو اوپر لے جا کے 3 کے ساتھ ملٹیوی کر دینا ہے تو یہ کیا آئے گا minus 3 6 18 آجائے اور جو یہ آپ کے پاس mean ویلیوز ہیں ان کو آپ پس ملٹیوی کر دینا تو آپ کے پاس 7 سے ملٹیوی ہوگا تو 18 آجائے ہمارے پاس اس کا final result ہے ٹھیک ہے اب ہم simplify کر سکتے تو یہ آپ کے پاس آجائے گا تو نائن جا تو یہ ہمارے پاس آنسر آیا کس کا 3 a plus 5 b over 7 b minus 5 یہ کیا آجائے گا minus 9 over 7 اس کو آپ ratio form میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس minus 9 ratio 7 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا final answer تو یہ تھا ہمارا آج کا question question number 9 اب ہم next video میں آپ کے question number 10 ہیں ان کو solve کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ